تو بھائی لوگ آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سامسنگ الیکسی زی فولڈ اور زی فلیف فائف کی پر اسے خریدنے کے اوقات نہیں ہیں ہماری کیونکہ اس کا دام پاکستان کی اکنومی سے دو روپے زیادہ ہی ہونے والا ہے تو بھائی پچھلے بار کی طرح اس بار اس میں گیپ ہے ہی نہیں گیپ ہی گیپ ہو گیا اور تو اور کریس بھی ایک دم ختم ہی ہو چکی ہے فرنٹ والی سکرین کافی بڑی ہے دوستو مطلب اگر موٹورولا نے نکالا ہے تو سامسنگ بھی تو نکالے گا ہی اور تو اور اندر والا ڈسپلی جو ہے وہ ٹیبلٹ کے سائز کا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے بھائی جو پہلے والے فون تھے وہ کافی بلکی فیل ہوتے تھے ہاں ہاتھ میں لیکن یہ والا ایک نارمل فون کے سائز کا ہی ہو گیا ہے کیونکہ گیپ ختم ہو گیا ہے تو فون بھی پتلا ہو گیا ہے اور تو اور ایسپل جو ہے وہ بھی وارٹرپروف ہو گیا ہے اور کافی پتلا ہو گیا ہے پلس گتنے سے بچانے کے لیے گوریلا گلاس وکٹس کی پروٹیکشن ہے اور تو اور ایک شاک ابزوربر بھی لگا ہوا ہے مطلب گدے گا تو ٹوٹے گا نہیں اور اگر ٹوٹ گیا تو آپ کی کیڈنی ٹوٹ جائے گی پہلے ایجز کرو ہوتی تھی اب پوری کی پوری ہی فلیٹ ہے سکرین بڑا ہو جانے کی وجہ سے آپ باہر سے ہی بہت کچھ چلا سکتے ہو دنیا کے سب سے بیسٹ فولڈنگ فون میں سب سے بیسٹ انڈرویڈ کا پروسیسر لگا ہے سامسنگ نہیں سناپ ڈرائگن ایڈ جینڈ ٹو اس کے ساتھ ہی ساتھ ویپر کولنگ چیمبر بھی دیا ہوا ہے مطلب شاید ہی کوئی اتنا اچھا انڈرویڈ فون ہوگا فلال پرفارمنس کے ساب سے دونوں اور سکرین ہونے کی وجہ سے جب آپ فوٹو لیتے ہو کسی کی تو ایک سکرین میں آپ اسے دیکھ پاؤ گے دوسرے سکرین میں وہ خود کو دیکھ پائے گا کیا تھگڑا فیچر ہے نہیں اچھے خاصے موڈز وغیرہ سب مل جاتے ہو جو آگے پیچھے جس سے منو سلفی دینا مطلب سامسنگ کا فلال پرفارمنس کے ساتھ دنیا کا فولڈ میں چھے کیمرہ ہیں ایک آگے تین پیچھے اور ایک انڈسپلے پانچ کیمرہ ٹوٹلی ساری تو بھائی اتنا انویٹیو فون ہے تو سارے پلس پوائنٹس تو ہوں گے نہیں کچھ نیگٹیو پوائنٹس بھی ہوں گے تو نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹری جو ہے وہ نارمل ہے جتنی ہوتی ہے لیکن سکرینز اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے زیادہ سکرینز ہیں کہ بیٹری اتنا لنبا چل نہیں پاتی ہے جتنا آپ امید کرتے ہو اور تو اور چارجنگ بھی صرف 25 وٹ کیا ہے یہاں پر تو بھائی بس اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں سبسکرائب کرو اس چینل کو لائک کرو اس ویڈیو کو اور کومن کر کے بتاؤ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی